تو دوستو آج کی ویڈیو میں ہم سیکھیں گے کہ آپ ایم ایس ایکسیل میں کسی بھی ٹاسک کو کیسے آٹومیٹ کر سکتے ہیں بائی یوزنگ اچار جیو پیٹی اینڈ میکروز تو جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ دوستہ ہمارے پاس یہ والا ڈاٹا ہے جو کہ بلکل راو فارمائٹ میں ہے اور اس ڈاٹو کو میں نے کنورٹ کر دیا اس فارمائٹ میں مطلب اس ڈاٹو میں میں نے کلیننگ بھی کر دی اور ساتھی میں فارمائٹنگ بھی کر دی اور یہ والا سارا کام کیا ہے میں نے صرف ایک سنگل کلک کی مدد سے ویسے دوستو اگر آپ کے پاس بہت ساری شیٹس ہو اس فارمائٹ میں یا آپ کے باس نے آپ کو کہا ہو کہ یہ ساری شیٹس ہے اور آپ نے سیم چیزیں ساری شیٹس میں کرنی ہے تو اگر آپ باری باری سے کریں گے تو بہت ٹائم لگ جائے گا لیکن دوستو آپ ایکسیل میں میکروز اور چارٹ جی پیٹی کی مدد سے یہ سارا کام آٹومیٹ کر سکتے ہیں اور یہ سارا کام ایک سنگل کلک کی مدد سے کر سکتے ہیں تو دوستو پوری ویڈیو ضرور دیکھنا کیونکہ ویڈیو ہونے والی بہت ہی انفرمیٹیب تو نمشکہ دوستو میں ریتیش آپ سب کا سواگت کرتا ہوں Creative Learning کے چینل میں اور دوستو اگر آپ کمپیوٹر سیکھنا چاہتے ہیں کمپیوٹر سلیٹر بہت ساری tips and tricks چاہتے ہیں تو نیچے ریٹ کلک سبسکرائب بٹن ہے اس پر کلک کر لیچے ساتھی میں بیل آئیکن کو پریس کر لیچے تاکہ آپ کو ہماری چینل سے لیٹس نوٹفکیشن ریگلرلی ملتی رہے تو آئی دوستو لیٹس بگن برد اس ٹاپک آپ سب سے بہلے دیکھیں ہمارے پاس جیسے کی یہ والا ڈاٹا ہے سیلز ڈاٹا اب ہم اس کو فارمیٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے ہم یوز کریں گے میکروز کا تو میکروز آپ کو کہاں ملے گا دوستو وہ ملے گا آپ کو یہاں پہ ڈولپر ٹاپ میں جیسے کی یہ والا یہاں پہ اپشن مل جائے گا آپ کو میکروز کا لیکن اگر آپ کو یہاں پہ ڈولپر ٹاپ جو کہ ایک ہیڈن ٹاپ ہوتا ہے کئی بار ویزبل نہیں ہوتا ہے امس ایکسل میں تو اس کے لئے جسٹ آپ نے یہاں پہ رائٹ کلک کرنا ہے اپنے ریبن میں اور یہاں پہ کلک کرنا ہے کسٹمائز ریبن میں اور یہاں پہ دیکھیں کسٹمائز ریبن کا ٹاب اوپن ہو جائے گا آپ یہاں پہ کلک کر لیے اور سیلیک کر لیجئے یہاں پہ مین ٹاب اور یہاں پہ اپشن مل جائے گا آپ کو ڈولپر کا آپ اس پہ کلک کر کے ایڈ کر لیجئے تو دیکھیں ایڈ ہو جائے گا اور اکے پرس کریں گے تو آپ کو ڈولپر ٹاب یہاں پہ ویزبل ہو جائے گا اب دیکھیں یہاں پہ option ملے گا macros کا اور یہاں پہ دوسرا option ملے گا record macro کا اور اگر آپ یہاں پہ دیکھیں click کریں گے دوستو macros پہ تو جتنے بھی اگر آپ نے پہلے macros بنائے ہوئے ہوں گے use کرے ہوں گے وہ سارے آپ کو یہاں پہ visible ہو جائیں گے تو ابھی دیکھیں دوستو میں نے کوئی بھی macros نہیں بنائے ہیں تو یہاں پہ visible نہیں ہو رہے ہیں تو جس میں اس کو close کر دیتا ہوں اور اس کے بعد آپ نے یہاں پہ click کرنا ہے record macro پہ کیونکہ جو بھی ہم فارمائٹنگ یہاں پہ کریں گے وہ ہم ریکارڈ کریں گے تاکہ ہم نیکس شیٹ میں جب بھی فارمائٹنگ کریں تو سارا ٹاسک آپ کا آٹومیٹ ہو جائے تو سب سے اہلے پوچھ رہا آپ کا میکرو کا نام تو جیسے کہ میں یہاں پہ لکھ لیتا ہوں سیلز ڈاٹا تو جیسے کہ یہاں پہ لکھ لیتا ہوں سیلز ڈاٹا تو آپ دیکھیں گے یہاں پہ جو نام لکھے ہم سپیسز کا یہاں پہ یوز نہیں کر سکتے تو اس کے لئے میں کیا کرتا ہوں یہاں پہ انڈرسکور یوز کر لیتا ہوں سیلز انڈرسکور ڈاٹا اور یہاں پہ میں انڈرسکور لکھ کے یہاں پہ لکھ لیتا ہوں انول تاکہ مجھے یاد رہے کہ یہ والا ڈاک تھوڑا یونیک سا ہے اور جب میں میکرو کو دیکھوں تو یہاں پہ مجھے نام پتہ لگ جائے کہ میں نے یہ والا نام لکھا تھا اس کے لئے پوچھ رہا آپ سے شارٹ کٹ کی تو شارٹ کٹ کی آپ نے بہت ہی یونیک سی پریس کرنی ہے جو پہلے سے آپ کے یہاں پہ سائن نہ ہو جیسے کنٹرول بھی دیکھیں بولٹ کے لیے ہوتی ہے کنٹرول آئی اٹائلی کے لیے ہوتی ہے تو وہ والے اپنی شارٹ کٹ کی نہیں ڈالنی تو اس کے لئے میں جس پریس کرتا ہوں شفٹ کے ساتھ کیوں تاکہ شارٹ کٹ کی ہو جائے کنٹرول شفٹ اور کیوں اور اس کے بعد یہاں پہ آئے کا سٹور میکرو ان یہاں پہ آپ کو کافی سارے آپشنس مل جائیں گے جیسے کہ پرسنل میکرو نیو ورک بک اور دس ورک بک تو میں ریکمنٹ کروں گا پرسنل میکرو ورک بک کے چوز کریے یہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ دوسرے آپ نے یہاں پہ کیوں نہیں چوز کرنے تو ابھی میں اسی ویڈیو میں آگے بتاؤں گا کہ آپ نے پرسنل میکرو ورک بک کے کیوں چوز کرنے دونوں یہاں پہ جو آپشنس ہیں یہ چوز کیوں نہیں کرنے تو جس میں یہاں پہ personal macro workbook select کرتا ہوں اور ok press کرتا ہوں اب آپ کا دیکھیں macros یہاں پہ record ہونا شروع ہو گیا ہے اور جو پہلے دیکھیں record macro تھا وہ اب آکے stop recording تو سب سے پہلے میں کیا کرتا ہوں جو ہمارا data اس کو table میں convert کر لیتا ہوں تو اس کے لئے جس میں یہاں پہ دیکھیں اپنی data کے بالکل شروع میں یہاں پہ click کرتا ہوں press کرتا ہوں control t تو دیکھیں table یہاں پہ آجائے table کے window یہاں پہ دیکھیں پوری range select ہو گئی اور table میں آپ کا header ہے تو جس میں اس پہ tick کر دیتا ہوں then ok press کرتا ہوں تو آپ دیکھیں گے آپ کا table میں convert ہو گیا data اور جو بھی design ہے آپ یہاں سے choose کر سکتے ہیں اپنے table کا اس کے بعد دوستو میں یہاں پہ new row add کر لیتا ہوں تاکہ میں heading یہاں پہ add کر سکوں تو میں دو نئی row add کروں گا تو اس کے لئے جس میں یہاں پہ row کو select کرتا ہوں اور اپنی keyboard سے press کرتا ہوں یہاں پہ control shift اور plus button تو آپ دیکھیں گے یہاں پہ میری دو بار دیکھیں new row add ہو گئی ہے اب میں یہاں پہ heading لکھ لیتا ہوں اپنے ڈاٹا کی جیسے کہ میں یہاں پہ لکھ لیتا ہوں sales data for year 2024 اور اس کے بعد میں یہاں پہ click کرتا ہوں اس کے بعد میں اس ڈاٹا کو دیکھیں پورا select کر لیتا ہوں select کرنے کے بعد اس کو میں یہاں پہ merge کر لیتا ہوں تو جیس میں home tab میں جاتا ہوں اور یہاں پہ click کرتا ہوں merge in center پہ تو آپ دیکھیں گے یہ والا ڈاٹا آپ کا merge ہو گیا ہے اس کے بعد میں اس کا تھوڑا سا font size increase کر لیتا ہوں let's say 20 اور اس کا جو background color ہے وہ میں یہاں پہ yellow رکھ لیتا ہوں اسی رنگ سے دوستہ جو نیچے والی row ہے یہاں پہ بھی میں click کرتا ہوں اور click کرنے کے بعد یہاں پہ میں لکھ لیتا ہوں company کا نام جیسے کی ABC private limited ٹھیک ہے اور اس کو بھی میں یہاں پہ click کر کے پوری row یہاں پہ select کر لیتا ہوں select کرنے کے بعد again home tab میں جا کے میں یہاں پہ merge in center پہ click کرتا ہوں اور again اس کا font میں تھوڑا سا increase کرتا ہوں let's say 18 اور اس کو میں یہاں پہ bold کر دیتا ہوں اب ایک چیز اور کرنا ہے میں نے کہ میں یہاں پہ conditional formatting لگانا چاہتا ہوں march کے منت میں تاکہ جب بھی دیکھیں مجھے پتہ لگ جائے کہ جب بھی sale 50 سے کم ہو تو والے cells آپ کے highlight ہو جائے تو اس کے لئے دوست میں کیا کرتا ہوں یہاں پہ جو march کا data یہاں پہ click کیا اور control shift اور down arrow سے پورے march کا data یہاں پہ select کر لیا select کرنے کے بعد امن جاتا ہوں home tab میں اور یہاں پہ click کرتا ہوں کنڈیشنل formatting میں اور یہاں پہ highlight cell rule پہ click کرتا ہوں اور یہاں پہ click کرتا ہوں greater than آپ دیکھیں گے یہاں پہ cell highlight ہو گئے تو یہاں پہ میں value ڈال دیتا ہوں جو بھی میں ڈالنا چاہتا ہوں let's say 50 تو آپ دیکھیں گے جو جو cell 50 سے زیادہ ہے ٹھیک ہے جو unit 50 سے زیادہ sold ہوئے ہیں وہ سارے آپ کے یہاں پہ highlight ہو گئے ہیں and then ok press کرتا ہوں اب آپ دیکھیں گے آپ کی یہاں پہ formatting complete ہو گئی ہے اب میں یہاں پہ macro's کو stop کرنا چاہتا ہوں تو اس کے لئے دوستو آپ نے یہاں پہ جانا ہے developer tab میں اور developer tab میں جانے کے بعد اب آپ نے click کرنا ہے stop recording اب آپ کا macro یہاں پہ record ہو گیا ہے اور یہ دیکھنے کے لئے macro آپ کا کہاں پہ record ہوا ہے اور اس کا code کیا لکھا گیا ہے تو اس کے لئے آپ کا option ملے گا یہاں پہ visual basic کا جس کی shortcut کی ہوتی ہے alt f11 اور اگر آپ نے macro's دیکھنا ہے تو اس کی shortcut کی ہوتی ہے alt f8 تو ابھی میں یہاں پہ alt f11 button press کر کے یہاں پہ اپنے vba window میں یہاں پہ چلا جاتا ہوں تو آپ دیکھیں گے یہاں پہ کافی سارے دیکھیں موڈیولز آپ کو دیکھ جائیں گے ٹھیک ہے جو جو ہم نے project بنائے ہیں اور ایک چیز ہے یہاں پہ جو personal جو ہم نے macro record کیا تھا جو personal workbook میں save کیا تھا تو آپ کو یہاں پہ دیکھے گا تو personal میں دیکھیں save کرنے کا benefit یہ ہے کہ جب بھی آپ اور کوئی بھی excel کی یہاں پہ workbook open کریں گے تو آپ کو personal workbook میں جو بھی macro record کرے ہوں گے وہ سارے آپ کو یہاں پہ دیکھیں گے آپ کو باہر بار دیکھیں macro load کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی تب ہی میں نے آپ کو بتایا کہ آپ نے جب بھی macro record کرنا ہے تو personal workbook میں record کرنا ہے نہ کہ new workbook یا existing workbook میں تو اس کے لئے جیسے میں یہاں پہ personal دیکھیں اس option پہ کلک کرتا ہوں اور نیچے جاتا ہوں modules میں اور یہاں پہ جو module 1 ہے اس پہ double click کرتا ہوں تو آپ دیکھیں گے یہاں پہ sales data جو annual میں نے یہاں پہ record کیا ونڈو بند کر لیتا ہوں اور یہاں جو ونڈو ہے ہماری week 1 کی میں اس کو یہاں پہ minimize کر لیتا ہوں اب میرے پاس جو دوسری ونڈو ہے جو کی week 2 کی میں اس کو یہاں پہ open کر لیتا ہوں right click کرتا ہوں اور open with کر لیتا ہوں Microsoft Excel تو آپ کے دیکھیں یہاں پہ sheet open ہو گئی ہے جس میں کافی سارا data ہے مطلب تقریباً 85 جو آپ کی روز ہے اس میں آپ کا data یہاں پہ دیا گیا ہے دیکھیں میں یہاں پہ شروع میں کلک کرتا ہوں میکروز میں دیکھیں گے آپ کو یہاں پہ پورا میکروز دیکھ جائے گا ٹھیک ہے جو ہم نے پہلے ریکارڈ کیا تھا پرسنل ورک بک میں یہاں پہ بھی شو ہو رہا ہے تو جس میں یہاں پہ run پہ کلک کرتا ہوں تو آپ دیکھیں گے والی sheet آپ کی automatically format ہو گئی ہے one go میں لیکن دوستو دیکھیں ہم نے میکروز کا یہاں پہ use کیا اور اس کو apply بھی کیا نئی ورک بک میں اور اس کی formatting بھی یہاں پہ چینج ہو گئی لیکن ایک چیز آپ نوٹس کریں گے نیچے کہ یہاں پہ اس کی formatting 24 rows تاکی format ہوا ہے اور اس کے نیچے دیکھیں formatting apply نہیں ہوئی ہے کیونکہ جو ہماری original sheet تھی جہاں پہ ہم نے میکرو ریکارڈ کیا تھا اس میں 24 rows ہی تھی لیکن جو ہماری new worksheet تھی جہاں پہ میکروز apply کر رہے اس میں زیادہ روز ہے تو یہ آپ کے سامنے کافی ساری دکھت آ سکتی ہے جب بھی آپ میکروز کا یہاں پہ use کریں گے اپنی sheets کو format کرنے کے لئے کوئی بھی condition آپ apply کرتے ہیں اب جیسے کہ اگر میں یہاں پہ دکھاؤں اس code میں اگر میں جاؤں ہوں یہاں پہ developer tab میں اور again یہاں پہ click کرتا ہوں visual basic میں تو آپ دیکھیں گے جو sheet ہے ٹھیک ہے اس میں sheet کی range آپ کے already یہاں پہ defined ہے یہ والی this is called hard core referencing مطلب آپ کی sheet particularly یہاں پہ defined ہوئی ہے کہ مطلب اتنے cells تک ہی آپ نے یہاں پہ اپنے data کو format ہوئے گا یا اس data میں changes ہوں گے اس کے بعد نہیں ہوں گے تو اگر ہم یہاں پہ automatically یا manually کریں گے تو دیکھیں بہت time لگ جائے گا تو ہم چاہتے ہیں کہ یہ والا ایک dynamic data ہو تاکہ جب بھی ہم macros کسی اور sheet میں apply کرے تو وہ automatically judge کر لے اور ہماری sheet automatically یہاں پہ format ہو جائے تو اس کے لئے دوستو ہم use کریں گے یہاں پہ chat gpt کا تو اس کے لئے جس میں کیا کرتا ہوں اپنا یہ والا جو macro کا code ہے اس کو select کر لیتا ہوں control a سے اور again میں copy کر لیتا ہوں control c سے اب میں اپنا open کر لیتا ہوں یہاں پہ chat gpt chat gpt open کرنے کے بعد میں ایک چھوٹا سا اپنا code لکھا یہاں پہ جو کی ہے i want a dynamic data for this macro and want this macro will work in every excel workbook and every excel sheet مطلب میں چاہتا ہوں جو macro کا code میں نے نیچے paste کیا ہے نا یہ والا یہ dynamic ہو ہر excel کی worksheet کے ساتھ اور ہر excel کی workbook کے ساتھ یہ ایک کام کرے مجھے بار بار چینج کرنے کی ضرورت نہ پڑے تو جس دیکھیں میں نے یہاں پہ code لکھا اور go پہ کلک کیا chat gpt میں سے دیکھیں تھوڑا سے یہاں پہ question پوچھیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہاں پہ دیکھیں ایک نیا code دے لیا ہے جو کہ ایک dynamic code ہے تو جس میں کیا کرتا ہوں اس code کو یہاں سے click کر کے میں copy کر لیتا ہوں copy کرنے کے بعد again میں یہاں پہ جاتا ہوں excel کی worksheet میں ٹھیک ہے یہاں پہ week 2 میں جاتا ہوں ٹھیک ہے اور یہاں پہ sheet 2 میں چل جاتا ہوں sheet 2 میں 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 یہاں پہ نئی طرح سے formatting یہاں پہ apply کرتا ہوں اور again میں یہاں پہ جاتا ہوں developer tab میں اور click کرتا ہوں یہاں پہ visual basic میں اب جو نئے والا code ہم نے copy کیا تھا اس کو ہم paste کریں گے لیکن اس کو paste ہم بالکل end میں کریں گے مطلب جو پرانا code تھا اس میں یہاں پہ click کریں گے اور enter button press کیا اور اس کے نیچے یہاں پہ میں نے نئے والا code paste کر دیا تو آپ دیکھیں گے یہاں پہ نئے والا code paste ہو گیا اور اس والے نئے والے code کا آپ نام change کر سکتے ہیں تاکہ آپ کو recognize کرنے میں سانے رہے تو جس میں انڈسکور لکھتا ہوں اور یہاں پہ لکھ لیتا ہوں جی پی ٹی یا جی پی ٹی میں نے لکھ لیا اس کے بعد میں نے قلوس کر لیا اب میں جس یہاں پہ click کرتا ہوں اپنے ڈاٹا میں اور اس کے بعد میں جاتا ہوں یہاں پہ developer tab میں اور maikros پہ click کرتا ہوں تو آپ دیکھیں گے نئے میکرو آگے جو کی ہے sales data annual gpt جس میں یہاں پہ click کیا اب میں یہاں پہ run پہ click کرتا ہوں آپ دیکھیں گے آپ کی ساری formatting apply ہو گئی ہے even conditional formatting میں یہاں پہ اپلائے ہو گئی ہے اور جو فرمائٹنگ اپلائی ہوئی ہے وہ سارے ڈاٹا میں اپلائی ہوئی ہے نہ کی ایک میں پہلے 24 روز تک یہ اپلائی ہوئی تھی اب دیکھیں پورے ڈاٹا میں آپ کی ڈائنیمک یہاں پہ فرمائٹنگ اپلائی ہو گئی ہے تو اس دنگ سے دوستو آپ یہاں پہ چاہ چپٹی اور میکروز کا یوز کر سکتے ہیں اپنی کسی بھی ٹاسک کو آٹومیٹ کرنے کے لیے امیس ایکسل میں اب دیکھیں دوستو کمپیوٹر سیکھنا ہو گیا اور بھی احسان کیونکہ ہماری خود کی موبائل اپ آ گئی ہے تو جسٹ آپ اپنے پلائی سٹور پہ جائیے اور ہماری اپ ڈاؤنلوڈ کر لیجئے جو کہ ہے کریٹیو لرننگ بھائی ریتیش یہ اپ ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد اور لاغن کرنے کے بعد آپ کو سارے کورسز ہمارے مل جائیں گے وہ بھی بہت ہی ڈسکاؤنٹڈ پرائس میں اور اڈیشنل ٹین پرسنٹ ڈسکاؤنٹ کے لیے ہمارا کوپن کورڈ یوز کر لیجئے جو کہ یہ سی ایل بی آر ٹین اس کو یوز کرتے ہی آپ کو ٹین پرسنٹ اڈیشنل ڈسکاؤنٹ بھی مل جائے گا تو ابھی کر لیجئے اس کورس میں انرولمنٹ کیونکہ کیا پتہ کونسی چیز کب کام آ جائے